اسلام علیکم دوستو آج میں پھر آپ کی خدمت میں عادر ہوں کچھ یوکے میں جو شافتی میدان میں جو کچھ غلط کام ہو رہے ہیں سپیشلی الیکٹرونک میڈیا میں پچھلی دنوں میں نے دیکھا ایک ویڈیو مجھے ملی دنیا ٹی وی کی تو دنیا ٹی وی کو وارڈ مل رہا ہے چینل آف دائیر اور پھر اس کے بعد میں نے کسی اور چینل والے سے بات کی میں نے کہا یار یہ دیکھو اس میں تو جب میں نے ان کو وہ ویڈیو فارورڈ کی تو اگلے دن انہوں نے بھی کہا دیا ہمیں بھی ایک گلوبل چینل آف دائیر مل گیا اب یہ جو وارڈ ملے ہیں مجھے یہ سمجھنے آ رہی کہ وہ کون سے تھارٹی ہے جس نے ان کو چینل آف دائیر قرار دے دیا ہے یہ بیسیکلی میں آپ کو بتا تو کرتے کیا ہیں یہ کوئی آف دائیر نہیں ہے وہ کمپنی بھی بریٹش ایشین آوارڈ وہ کمپنی بھی کمپنی دا اس میں باند ہو چکی ہے اور اگر کسی نے دیا ہے تو اس نے دوسرے چینل کے ساتھ ڈسکرمنیشن کیا ہے اور بلکہ ڈفہیم کیا ہے ان کی ساکھ کو نقصان پچھایا ہے کیونکہ ان کے پاس سب سے پہلے تو کوئی آتھارٹی نہیں ہے دوسرا یہ ایک آوارڈ دیا جاتا ہے نومینیشن ہوتی ہے پہلے بورڈ ایک بنایا جاتا ہے اس میں لوگ بیٹھتے ہیں وہ کارکرتگی دیکھتے ہیں دوسرے چینلز کی اور پھر سٹاپ میمبرز کی دیکھتے ہیں تو ان کے جو سٹاپ میمبر ہیں یہ تو لسٹ بھی نہیں دیتے ٹھیک ہے انہوں نے کیا کوئی زیادہ خبریں لگائی ہیں کوئی زیادہ کبرز کی دوسرے چینل سے یا ان کے سٹاپ زیادہ ہے یا یہ اپنے سٹاپ کو ترہاں زیادہ دیتے ہیں یا ان کے سٹاپ جو ہیں فول ٹائم امپلائی ہیں آج سے زیادہ تھے سارے بینیفٹ پہ ہیں اور پھر ان کے جو میں سب کا نام نہیں لیتا کچھ تو ایسے ان کے کرتا دھرتا ہیں اس چینل کے جن کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ ان کی میں نے آج تک نہیں دیکھی کوئی رپورٹ چلی ہو نہ ان کو سوال پوچھنا آتا ہے پچھلے دنہ ہائی کمیشن میں بلائیا گیا تو وہ میرے دوست ہیں لیکن مجھے افسوس ہے کہ وہ سوال بھی نہیں پوچھ سکے میں بس مبارک بات دیتا ہوں اینیوے وہ ایک الگ بات ہے تو دوسرا یہ ہے کہ اب اس چینل نے اپنے ساتھ غدار وطن پاکستان جس نے پاکستان کے خلاف کام کیا ہے جس نے پاکستانی عوام کے خلاف کام کیا ہے اس کو ساتھ ملایا ہوا ہے اس کا نام ہے اسد علی جس کا پہلے نام تھا محمد علی اسد جب وہ یہاں آیا تو پھر اب وہ اسد علی بن گیا ہے اب وہ اس کو لوگ اسد علی ملک بھی اپنے آپ کو کہلاتا ہے پہلے وہ دو چینل سے نکلا ہے اس کا نام انٹرپول نے ایک سو ساٹھ لوگوں کی جو جاری کی لسٹ اس میں ہے اور اس میں کلیرلی وہ منسٹری جو انٹیریر ہے اس نے کہا ہے کہ اس نے پاکستان کا نام بدنام کیا ہے پوری دنیا میں وہ پاسپورٹ سکینڈلز میں وہ ویزا سکینڈلز میں وہ اس قسم کے گنونے قسم کے جرائم میں ملوث ہے اور پاکستانی گورنمنٹ اس کو اس نے ایشو کیے اس کے ریڈ ورنٹ اور یہ ان کو ساتھ لے کے پھڑتے ہیں ان کو اپنے چینل کا حصہ بنایا وہ انڈیریکٹ لی کیونکہ لوگوں کو اس نے پکا ہے تو میرا صرف کہنے کا یہ مقصد ہے پھر آج کل جو ہو رہی ہیں یہ جو قسمیر کانفرنس میں ہو رہی ہیں یہ چینل والے کیا کر رہے ہیں دنیا والے میرے پاس ایویڈنس ہے یہ جناب ٹیبلیں بیچ رہے ہیں ٹھیک ہے یہ جناب ٹٹیں بیچ رہے ہیں جبکہ قسمیر کانفرنس ہے کسی اور کی تو یہ جا کے جناب اپنے بینر لگا کے تو جناب جی کہتے ہیں ہم نے کروایا ہے یہ ٹی وی چینلز کو کیا پڑا ہے کہ اگر وہ کروایا ہے جیسے ابھی نواب میں نواب میں اگر آپ کریں دیکھیں تو کم از کم کم از کم بیس سے تیس ہزار خرچہ آتا ہے تو یہ بیس تیس ہزار کس نے دیا ہے ٹھیک ہے یہ میں یہ سمجھوں گا کہ یہ منی لانڈرنگ ہے ٹھیک ہے یہ ٹیکس فراڈ ہے اور یہ دنیا ٹی وی تو تقریباً دو ملین پونڈ کی منی لانڈرنگ ٹیکس فراڈ میں انوالو ہے میں گرنٹی کے ساتھ کہہ رہا ہوں اور یہ میں ثابت بھی کروں گا میاں آمیر صاحب اپنے چینل کو آپ دیکھیں اور جو سٹاف ہے اس کی سکروٹنی کریں اس کا کوئی کوئی کریڈیبلٹی دیکھیں کہ یہاں کیا ہو رہا ہے آپ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ نہ ہو کہ میاں آمیر صاحب پھر میں یہاں کی جو آثارٹیز ہیں ٹیکس ڈیپارٹمنٹ نیشنل کرائیم ارجنسی اور دوسرے جو لوگ ہیں جو یہاں کے اورگنائزیشن ہے سرکاری مجھے پھر وہاں یا مجھے آپ کو بلانے کے لیے مجھے یہاں کوئی اور کاروائی کرنی پڑے جو کہ قانونی کاروائی ہو تو میری آپ سے یہ گزارش ہے اور جو دوسرے لوگ ہیں ان سے بھی گزارش جو آوارڈ دیتے ہیں یا جو اپنی کشمی کانفرس کرواتے ہیں لیکن وہ ان کو آگے آوارڈ دے رہے ہیں یہ کسی آوارڈ ہے یا آوارڈ دینے کے لیے کیا کریڈی بیٹی ان لوگوں کی دینے والے اور لینے والے کی وہ خود بینکرپٹ ہو چکے ہیں وہ آوارڈ دیتے ہیں کچھ لوگ اور کوئی کوئی ہے ہی نہیں کوئی ایسا کوئی پیمانہ ان کے پاس ہے ہی نہیں کہ کوئی یہ آوارڈ دیں یہ صرف دوسرے لوگوں کو دفیم کر رہے ہیں دوسرے جرنلسٹ کو دفیم کر رہے ہیں ان کی حق تلفی کر رہے ہیں ان کو یہ discrimination میں آتا ہے کہ اس کا مطلب یہ کہ دوسرے جو چینل ہیں دوسرے جو رپورٹرز ہیں وہ کام نہیں کرتے میں دعوے کے ساتھ کہہ رہا ہوں تو یہ چینل جو بنے ہیں ان سے زیادہ رپورٹیں ان سے زیادہ coverage ان سے زیادہ جو ہیں لوگ وہ دوسرے چینل میں بھی ہیں لیکن ان کو تو کوئی نہیں یہ ایسی کوئی function کوئی ہوتا ہے وہاں جا کے اپنی جیو سے shield نکالی چینل ہمیں دے دیں وہ جو دینے والے جنرلسٹ کے سے آپ لے sky والوں سے آپ لے off کام والوں سے آپ لے جو بلکہ میں کیا کھوں آپ کے تو کتنے member ہیں وہ register نہیں کہیں بھی اور کچھ لوگ جو کام کار رہے ہیں کام کچھ کار رہے ہیں benefit کسی اور چیز کے لے رہے ہیں اور کام کچھ اور کار رہے ہیں دکھا کچھ اور رہے ہیں اور وہ سارا الگر کام ہے تو میری یہ میہ آمیر صاحب آپ سے گزارش ہے کہ ذاتی طور پہ اور جو بلال صاحب ہیں ان سے بھی میری گزارش ہے جو وہاں سارا کنٹرول کرتے ہیں کہ آپ اس چیز کو دیکھیں ورنہ یہ نہ ہو کہ آپ کا جو چینل کا جو ایک نام بنا وہ گرم سے نیچی آ جائے ٹھیک ہے اور جو دوسری ہے جو اوارڈ لینے اور دینے والے ہیں بھائی پیسے دے کے اوارڈ لیے ٹیبل یں خرید کے اوارڈ لیے تو کیا لیے یہ 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 کوئی بھی مجھے یہ بتا آٹی ہے یا یہ آٹی کا حصہ ہے کہ وکیلوں کو بھی آوارڈ دے رہے ہیں جی آپ نے بڑی اچھی خدمات کی ہیں بھی کیا انہوں نے کیا کیس کی ہیں ان میں سے کچھ تو ایسے وکیلوں کو آوارڈ دے رہے ہیں جن کا کریمیل ریکرڈ ہے جہاں اور انہوں نے اپنے نام یہ ان کا کام نہیں یہ دنیا ٹی والے اپنے رپورٹرز کا آوارڈ دیں ٹھیک ہے ان سے پیسے لیں بلکہ ان کو کم از کم چلیں ان کی ترہائیں تو دے دیں میں دعویٰ کے ساتھ مجھے بتائیں کتنے سٹاب ممبر ہیں کتنے پیسے یہ دیتے ہیں ترہا دیتے ہیں تو یہ سارا یہ سارا غلط ہو رہا ہے اور میری آپ سب دوستوں سے گزارش ہے کہ خدارہ آوارڈ لیتے وقت اور دیکھا کریں کہ آپ کو دینے والا کون ہے ٹھیک ہے کوئی ریٹائر کوئی جرسی جہاں سا وہ تو بات بنتی ہے لیکن ایسے فضول میں اس قسم پر آوارڈ لینے اور مجھے احرانگی ہے ان وقلہ کے اوپر بھی وہ بھی آوارڈ ایسے لیتے جیسے پتہ نہیں ان کو پوری نوبل پرائز مل رہا ہو یہ صرف اور صرف فوٹو سیشن ہے یہ صرف ایک بھونڈی شورت آسر کرنے کے لیے یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے اور یہ پیسے لینے کے چکر میں دیا جا میرے پاس کلیر ایویڈنس ہے کہ یہ پیسے لیتے ہیں اور آوارڈ دیتے ہیں اور جو کہ یہ نہیں ہونا چاہیے میں آپ کیا بتاؤ مجھے کہنا نہیں چاہیے میں بھی ایک مزدور آدمی ہوں اب ان کی دیکھیں وہ لوگ جو ہے میرے پاس سیکیورٹی گار تھے میری کمپنی میں وہ آپ کہا سے کہا نکل گئے ہیں ایسی کام کر کر کے یہ مطلب میں بھی کام کرنا کوئی بری بات نہیں ہے میں شاید جھاڑوں بھی لگاتا ہوں گا پچھلے دور میں لیکن کوئی بات نہیں لیکن میں دیکھنا یہ ہے کہ آپ یہ جو کار رہے ہیں یہ آپ غلط کار رہے ہیں ٹھیک ہے اور میری آپ سب دوسرے سے گزارش ہے کہ آوار لیتے وقت کچھ سوچ لیں کچھ دیکھ لیں یہ نہیں کہ ٹی وی پہ آگئے تو بس ٹھیک ہے دوسرا یہ کہ ٹیبل آپ لیتے ہیں یار اس کا کوئی ٹیکس کہا آتا کوئی آپ شو کرتے ہیں تیسری بات میہ آمیر صاحب آپ یہ چیزیں ساری دیکھیں اور میں آپ کو گرنٹی کہتا ہوں کہ آپ نے ٹو ملین پونڈ کی منی لانڈرن کی ہے ٹیکس فراڈ کی ہے اور میں یہ ساری چیزیں نمائیہ کروں گا یہ میرا آج کا چھوٹا سا ایک انفرمیشن تھی جو میں نے آپ کے ساتھ یہ میں نے جو کچھ کیا ہے یہ جس فار پبلک انٹرسٹ کیا ہے ٹھیک ہے اور یہ میمبر ہوں نیشنل جونیون جنرلسٹ کا میں یہ خبر لے بھی سکتا اور دے بھی سکتا جس کے پیچھے یہ چیف پولیس کمیشنر جو چیزوں کو ریکنائز کرنے کا یہ ایک ادارہ ہے سابیوں کو یہ تو ایسے سابی ہیں چھے چھے مائک پکڑے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں ہم سابی ہیں اور ان کا کوئی کچھ نہیں ہے نہ ان کے پاس کوئی کارڈ ہے نہ ان کے پاس کوئی پانمنٹ لیٹر ہے ٹھیک ہے تو میں نے یہ آپ کو آج بتانا تھا اور ایسے میں آتے ہیں جیسے بھی ہم بہت بڑے سابی ہیں سوال پوچھنا نہیں آتا کوئی کریڈی بلٹی ہے کوئی نہیں نہ کوئی آئیڈی کارڈ ہے تو یہ بہت غلط بات ہے کہ آپ پاکستان سے مہمان آتے ہیں ان کو بھی ایسے سوال پوچھتے ہیں جو پریس کانفرنس ہوتی ہے اس میں جو اجنڈا ہوتا اس کے بارے میں سوال پوچھا جائے تاکہ بھائی جو ہائی کمیسن کا عملہ ہے ان کی بھی عزت کا احترام رکھا جائے تھینک یو خدا حافظ السلام علیکم پاکستان زندہ بات گریٹ بریٹن زندہ بات